اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کن جانوروں کی قربانی دی جائے اونٹ گائے بھیڑ بکری اور قربانی کے لیے کیسا جانور زباہ کرنا چاہیے دو دانتہ مسنن رسول اللہ نے فرمایا لا تزبہو الا مسننن صرف دو دانتے جانور کی قربانی کرو ہاں اگر آپ پر مشکل ہو جائے یعنی خریدنا ممکن نہ ہو تو بھیڑ کا جزا کر لو صحیح مسلم کی ایک ہزار نو سو سٹھ سٹھ نمبر روایت ہے تو بکرا بکری اونٹ اونٹنی گائے پیل دو دانتے ہونے ضروری ہیں ہاں بھیڑ کا جزا دمبہ چھترہ دو دانتہ ہونا ضروری نہیں جزے کی اس کے بغیر بھی قربانی جائز ہے تو جزا یعنی دمبہ چھترہ بغیرہ ایک سال کا ہو اس سے کم عمر کے دمبے کو چھترے کو جزا نہیں کہا جاتا اس لیے دمبے چھترے کے لیے ایک سال ضروری ہے اور کچھ جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے سیطان براہ بن عاصم سے مروی ہے قربانی میں چار قسم کے جانور جائز ہیں کانہ بھینگا جس کا کانہ پن واضح ہو بیمار جس کی بیماری واضح ہو لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو نہائیت لاغر جانور جس کے اندر گودہ نہ ہو ابودعوت کی دو ہزار آٹھ سو دو نمبر روایت کان میں نقص کا مطلب ہے کان کا آگے پیچھے سے کٹا ہوا یا سوراخ والا ہونا یہ ارواع الغلیل کی روایت مجموع زوایت کی روایت میں دو اور جانوروں کی ممانعت ہے ایک خارش والا جانور اور دوسرا وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا